موسیقی سلام علیکم ناظرین پروگرام ڈیکن وائٹ کے ساتھ میں ہوں سانیہ زیدی ناظرین فیصلے خواہ قومی اداروں کے ہوں یا نیجی اداروں کے ان کی اہمیت اور افادیت اس شرط سے مشروط ہوتی ہے کہ ان فیصلوں پر عمل درامد ہوتا ہے یا نہیں یا وقت مقرر پر یا لیٹ دیکھا جائے تو جس طرح انصاف کی ذمہ دار عدالتیں ہوتی ہیں سرحدوں کے ذمہ دار افواج، داخلی طور پر امن و امان کی، بحالی کی ذمہ دار پولیس ہوتی ہے اسی طرح تعلیم اور اس سے متعلق تمام امور محکمہ تعلیم کے ذمہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دوسرے محکموں کی طرح اس محکمے کا بھی کوئی پرسانے حال نہیں سرکاری سکولوں کا میار گزرتے دنوں کے ساتھ ایسے گر رہا ہے جیسے روپے کی قدر گر رہی ہے اس کے پیچھے ایک مافیا ہے جس نے سرکاری سکولوں کا میار گرانے میں خاص کردار ادا کیا ہے جبکہ دوسری طرف نجی تعلیمی اداروں نے فیصلوں کے نام پر لوٹ مار کا بزار گرم کر رکھا ہے جس سے میڈل کلاس انسان کا اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک طرف گھر چلانے کی ذمہ داری اور دوسری طرح بچوں کے تعلیمی اخراجات ناظرین پرائیویر سکولوں کا شعبہ دراصل سرمایہ دارانہ لوٹ خسوٹ کا ایک حصہ ہے ملک میں سرکاری سکولوں کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا لیکن واہ رہ سرمایہ دارانہ نظام واہ کسی مہارت اور کس چلاکی سے اس شعبے کو ایک منافع بخش انڈسٹری میں بدل دیا اس کو لور میڈل کلاس اس شعبے کی طرف اس طرح جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس انڈسٹری کے مالکان کروڑوں روپے کمانے لگے اور یہ انڈسٹری تیزی سے ترقی کرتی گئی سمایہ داری کا اطبقاتی نظام ہے اور اس نظام میں عوام کی خوشحالی زندگی یا بدحال زندگی کا تائیون طبقات کی مالی حیثیت سے ہوتا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں موڈرن ایڈوکیشن ایک ایسا دل فریب دھوکہ ہے خاص طور پر لور میڈل کلاس کے لیے کہ وہ اپنی سطح سے اوپر جانے کی خواہش اور کوشش میں ایک ایسے جال میں پھستی جاتی ہے کہ نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں اور نہ ادھر کے رہتے ہیں یہی صورتحال ہماری لور میڈل کلاس کی ہے نہ وہ عالی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شامل کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی کلاس میں رہ کر وہ سہولتیں حاصل کر سکتی ہے جس کی وہ خواہش میں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے پرائیویٹ تعلیم اداروں کا ایک عرصے سے فیسز کم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں حکومت اور عدلیہ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی پرائیویٹ اسکول منیجمنٹ نے فیسز کم کرنے سے انکار کیا اور اس حوالے سے ہیلے بہانے تراشتے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدلیہ آلہ انتظامیہ کی طرف سے دیے جانے والے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی رہی تو پھر عوام کو انصاف کے لیے کون سے اداروں کی طرف دیکھنا پڑے گا حکومتی احکامات کے باوجود آج بھی دھڑلے سے طلبہ سے بھاری فیسز وصول کی جا رہی ہیں یہ مسئلہ صرف فیسز میں کمی بیشی کا نہیں ہے بلکہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کو آلہ تعلیم سے روکنے کا ہے بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں غریبوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں وہ عوام کے اتنے بڑے اور سیریس مسئلے پر خاموشی کا روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں ہمارے باکمال اپوزیشن بدقسمتی سے لوگوں کی لوٹ مار کی طاقتوں کے سپلیمنٹری بنی ہوئی ہے نون ایشیوز پر تو قانون ساز اداروں میں ہنگامہ رائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن عوام کے حقیقی مسائل پر انہیں سام سنگ جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر ایسے لوگ قابض ہیں جن کے ایجنڈے کا پہلا حصہ لوٹ مار ہے جب صورتحال یہ ہو تو ملک میں انصاف کا کیا حال ہو سکتا ہے اس کا اندازہ مشکل نہیں تعلیم کے شعبے میں بھی لوٹ مار کا عالم یہ ہے کہ خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے بھاری رشوت لینا سسٹم کا ایک حصہ ہے ماضی میں ایک ایک وزی نے اس مد میں کروڑوں روپے کمائے ہیں جس کا چرچہ میڈیا میں بھی ہوتا رہا ہے لیکن حکمران طبقہ ٹس سے مس نہ ہوا اور آج بھی لوٹ مار کا یہ سلسلہ جاری ہے ہماری اشرافیہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کمپٹیشن نہیں جاتی خاص طور پر غریب طبقات کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے انہیں بھی اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق اعلیٰ عدو پر کام کرنے کا حق ہے ہمارے ملک میں تعلیم کا میار اور ریشو اس قدر گرا ہوا ہے کہ عام اور نام نہات پرائیویٹ سکول میں تعلیمی اعلیٰ صلاحیتوں کے طلبہ صرف اشرافیاں کا پروڈکٹ ہوتے ہیں غریب طبقات کے طلبہ جگہ جگہ دھکے کھاتے رہتے ہیں پرائیویٹ سکول میں بھاری فیسز کا مسئلہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے ماضی کے حکمران طبقات اس قسم کے اہم ترین مسائل کو جو عوام کے مستقبل پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں اکتر سال کے اس سٹیٹس کو کے بعد ایک میڈل کلاس حکومت اس دعوے کے ساتھ بڑتر اقتدار آئی ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو اولیت دیے گی لیکن اس ماضی کے حکمرانوں نے خربوں روپے کے کرزے میں اس کو اس طرح سے باندھ رکھا ہے کہ وہ ایک طرح سے مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ستم زریفی تو یہ ہے کہ ایک طرف اس کے سر پر کرزوں کا اس قدر بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ وہ گردن نہیں علا سکتی تو دوسری طرف اس کے خلاف اسمبلیوں کے اندر میڈیا میں مہین چلائی جاری ہے کہ حکومت نا اہل ہے اسے اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں اپوزیشن حکومت کو الزام دے رہی ہے تو ایک طرف برسر اقتدار لوگوں کو نا اہل ثابت کر رہی ہے تو دوسری طرف عوامی مسائل کے حل کسی کے پاس نہیں تعلیم کا مسئلہ صرف عوام کا بنیادی مسئلہ ہے بلکہ اس سے بھی ملک کا مستقبل وابستہ ہے تعلیم کی اس بنیادی اہمیت کے پیش نظر حکومت کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ پرائیویٹ سکولوں کی فیسوں میں کمی کے مسئلے کو اہمیت دے اور ہر رکاوٹ ہر سازش کو ناکام بنا کر فیسوں میں کمی کروائے سابق چیف جسٹس سپریم کور جسٹس ساکر نسار نے جب از خود نوٹسز کے اختیارات کو استعمال کرنا شروع کیا تو ان کا تعلیم اور صحت کے شعبوں کو جاری کرنے والے نوٹسز نے خاصہ ہنگامہ برپا کیا جسٹس ریٹائر ساکر نسار کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ نیجے سکولوں کی فیسوں کے نظام کو متوازن کرنے کی کوشش انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک سال سے زائد وقت ملکی بڑے سکولوں کے اداروں کو فیسوں میں کمی کرنے کے لیے دستفیزات جمع کرانے پر سرف کیا جسٹس ساکر نسار کی مسلسل توجہ کے نتیجے میں ورلڈ بینک کی امداز سے اپنے کیمپس تعمیر کرنے والے سکولوں کو کچھ حقائق پیش کرنے پڑے جسٹس ساکر نسار کی عدالت میں ایک دن سماعت کے دورہ انکشاف ہوا کہ لاہور کے ایک سکول کے ڈاریکٹر کی تنخواہ پچاسی لاکھ روپے کے قریب ہے اور یہ تنخواہیں والدین کی جیبوں سے ادا کی جاتی ہیں بارہر سابق چیف جسٹس نے متدد بارسمات کے بعد ایک جامعہ فیصلہ سنایا کہ پانچ ہزار سے زائد فیسز لینے والے سکول فیسوں میں بیس فیصد کمی کریں پاکستان میں نیجی سکول کی مافیا کی جڑے بہت گہری ہیں جن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی دھجیاں اڑانے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کیے گئے بڑے بڑے سکولوں نے والدین پر دباؤ ڈالا کہ فیسز کم کرنے سے میارے تعلیم برکار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سکول سویزل لینڈ اور کیمریج کے بجائے پاکستانی سسٹم کو اختیار کریں گے کئی سکولوں نے اسازہ کی برطرفیاں شروع کر دی اسازہ کو بتایا گیا کہ فیسز کم ہونے سے وہ تنخواہوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے اور کئی سکولوں میں اسازہ اور دیگر عملے کی تنخواہیں بھی کم کر دی گئیں بعض والدین نے متعلقہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستے دائر کی سپریم کورٹ کے اکمات پر ایف بی آر اور ایف آئی اے کے ایلکار متحرک ہوئے کچھ سکولوں کا ریکارڈ ضبط ہوا مگر پھر خاموشی چھا گئی اس صورتحال کا سب سے منفی پہلو یہ ہے کہ تینوں صوبوں کے تعلیم کی وزارتوں اور وفاقی وزارت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے کچھ نہیں کیا صورتحال اتنی خراب ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج نے کراچی کے پرائیویٹ سکول کے ڈائریکٹر کی ناکس کارکردی کا نوٹس لیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ڈائریکٹر صاحب پرائیویٹ اداروں کے خلاف کاروائی پر تیار نہیں وہ اس عوضے پر رہنے کے لیے اہل نہیں ہیں وزارت تعلیم کی ادم دلچسپی سے نیجی تعلیم اداروں کو خاصا موقع مل گیا اور والدین میں فرسٹریشن بڑھ گئی سکولوں کی انتظامیہ نے والدین کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اضافہ شدہ فیصوں کو قبول کریں تو نظام جنکہ تون چلتا رہے گا جن والدین کے پاس اپنی دولت گننے کے لیے وقت نہیں انہوں نے انتظامیہ کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا چند سال قبر سندھ حکومت نے تعلیمی میار اور بھاری فیصوں پر ایک قانون سندھ اسمبلی سے منظور کروایا بگر نیجی سکولوں نے سندھ ہائی کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کیا نیجی تعلیمی داروں کی یونین کے ایک وکیل جو کہ پچاس لاکھ سے کم فیص نہیں لیتے انہوں نے اپنے دلائل میں اس قانون کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا حکومت سندھ کے وکلا نے شاید اس مقدمے میں خاطر خواہ دلچسپی نہیں لی یوں اس قانون پر کبھی عمل درامت ہی نہیں ہوا پیپلس پارٹی ملک کی پہلی جماعت ہے جس نے اپنے منشور میں یہ تحریر کیا کہ ریاست ہر شہر کو تعلیم فرہم کرے گی انیس سو بہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے عوام کے لیے تعلیم آسان اور سستی کر دی مگر تاریخ کی ستن ضریفی یہ ہے کہ پیپلس پارٹی نے اپنے اساسی منشور سے ہی انہراف کیا اب پیپلس پارٹی بھی عوام کو سستی اور میاری تعلیم دینے کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ سندھ میں بھی نیجی تعلیمی داروں کے منافع کو روکنے کے لیے کوئی میاری قانون موجود ہی نہیں حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بھی کسی قانون کا نہیں سوچا گیا اب پھر سے محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عملی طور پر بے اثر کرنے کی حکمتیں عملی تیار کی گئی ہے دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت اے لیول تعلیم کی بڑی مارکیٹ بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود اکثر بڑے سے بڑے سکولوں میں بھی اے لیول کی اہم جز مانی جانے والی آلٹرنیٹ لیب موجود ہی نہیں اس زمن میں پی ای آئی آر آ کو بھی چاہیے کہ بائیس فبریکو عدالت عظمہ میں جمع کرانے والی اپنی رپورٹ میں ان تمام عمور پر پاکستان بھر کے سکولوں اور والدین کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے سکولوں کے جانب سے داخل اور مہانہ فیصلوں میں مختلف ہیلو بہانوں سے اضافہ اور دیگر تعلیمی عمور سے متعلق عدالتی اکامات سے انہارافی کو بھرپور طریقے سے پیش کرے کیونکہ سکول انتظامیہ کے پاس تو عوام سے ہتھیائے گئی دولت کے امبار ہیں جن کے بل بوتے پر وہ ملک کے ایسے بڑے سے بڑے وکیل کرتی ہے جو ایک طرف سکول انتظامیہ کے وکیل ہوتے ہیں تو دوسری جانب وفاقی مزرائے قانون بھی ہوتے ہیں جس سے بھی یہ خشہ رہتا ہے کہ وہ اس کیس پر عدارتی سطح پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری جانب والدین کے پاس تو اضافی پیسے ہیں اور نہ ہی اتنی طاقت اور وقت کیونکہ اگر وہ کیس میں الجے رہیں گے تو اپنے کاروبار ملازمت اور گھرے روپ فرائز کیسے سرانجام دے سکیں گے اس لئے ان تمام طرح مسائل کا حل یہ ہے کہ عدالت عظمہ کی نگرانی میں ایک باختیار کمیشن قائم کیا جائے جو کہ صوبوں کی عدالت عالیہ کے معرفت سبائی محکمہ تعلیم سے سکولوں اور والدین سمیت تمام فریکین کی مشاورت سے واضح اور موثر پالیسی نہ صرف تشکیل دیں بلکہ اس پر سختی سے عمل درامت بھی کروائے کیونکہ نیجی سکولوں کی موجودہ روش اور محکمہ تعلیم کے علمداروں کی ناہلی اور ملی بھگت سے آگے والدین بے بس ہیں عوام کے حکوم کے نام پر ووٹ لینے والی سیاسی جماعتیں تعلیم کے اس اہم مسئلے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب روز تبدیلی اور نئے پاکستان کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر ان کی توجہ کہیں اور ہے عوام کے بیسنگ مسائل پر توجہ دینے کو کوئی تیار نہیں یہاں والدین کا حکومت وقت اور محکمہ تعلیم سے یہ سوال ہے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کے پابند نہیں انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیدئے اجازت Take care of yourself and your national fair Allah Hafiz موسیقی